بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں جو ڈش بناوں گی وہ پاستہ ہے یہ میں اپنے سٹائل سے بنا رہی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے اس کی میں مکمل آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے پانی کو وائل کرنا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ وائل ہم نے ڈال لینا ہے اور تھوڑا سا نمک بھی ہسپے ذائق آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے اب اس میں اُبلتے ہوئے پانی میں ہم پاستہ کا ایک پاکٹ شامل کر دیں گے اور اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے جب صحیح طرح یہ وائل ہو جائے گا پھر ہم اسے پانی اس کا نتھار لیں گے اب ہم پاستہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ہاف کپ وائل لیا اور اس میں ہم نے ایک چھوٹی پیاز جو ہے چاپ کی ہوئی وہ ڈال کر فرائی کرنی ہے ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو انڈے ڈالیں گے اور ان کو تھوڑی تیر پکنے دیجئے انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں اور تھوڑی تیرینے پکنے کے لیے رکھیں ساسا چمچ ہلاتے جائیں یہ دیکھئے انڈا ہمارا اچھی طرح پک گیا ہے اب اس میں ہم نے چکن ڈالنا ہے یہ تقریباً دو کپ ہے بوائل کیا ہوا ہے اور تھوڑا موٹا موٹا ہم نے شرٹ دیا ہے بہت زیادہ باریکلا کیجئے گا اب اس کو بھی ہم تھوڑی تیر کے لیے پرائی کر لیں گے ہمارا چکن اب پرائی ہو گیا ہے اس میں اب ہم سبزیاں ڈالیں گے اس طرح سے باریک باریک کٹ لیں چھوٹا آدھا پول میں نے بند کو بھی کھا لیا ہے اور ایک قدر شملا میچ اس کو بھی اس طرح باریک باریک آپ کٹ لیں اب ہم یہ چکر میں شامل کر کے پرائی کریں گے سبزیوں کو آپ پین سے چار منٹ کے لیے فرائی کر لیں اب اس میں ہم نمک اور کالی میچ ڈالیں گے یہ ایک چائی کی چمچ نمک لیا ہے اور ایک چمچ ہی کالی میچ ہم نے لینی ہے میں نے جب چکن بوائل کیا تھا تو اس میں تھوڑا سا نمک اور کالی میچ ایڈ کر کے تب بوائل کیا تھا آپ نے بھی اپنی ذائقے کے حساب سے نمک میچ چائٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چار چمچ سویا سوس کھانے کے چمچ آپ نے ڈالنے ہیں وہ ایڈ کر دیجئے اب اس میں تین چمچ وائٹ وینیگر ڈال دیجئے یہ بھی آپ نے کھانے کے چمچ ہی لینے ہیں ان سب کو آپ مکس کر دیجئے اب اس میں پاسٹہ ڈال دیں گے یہ ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس کو مکس کر کے پھل کی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے تقریباً ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے دم پہ رکھ دیں گے چلے اب ہم پاسٹہ کو کھل کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے پاسٹہ اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ پیاری آرہی ہے اور یہ دیکھیں بلک کھل الہدہ الہدہ پاسٹہ اور مکمت طور پہ یہ پت بھی گیا ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے ہمارے گھر میں بہت شوک سے یہ کھائے جاتا ہے ابھی بنے گا اور ساتھی یہ ختم بھی ہو جائے گا آپ بھی اپنے گھر میں بنا کر دیکھیں گا بچے بہت زیادہ پسند کریں گے بہت زیادہ مزے کا بنا ہے آپ بھی گھر پہ ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیجئے اپنا اور دوسروں پر خیال رکھئے اللہ حافظ